بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا ایک ادت اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے بھائی خاص کر میرے مکہ والے بھائیوں کے لیے جو مکہ میں مقیم ہے یا میرے وہ بھائی جو مکہ میں بھائی جن کا آنا جانا لگا رہتا ہے ان کے متعلق بھائی ایک نیوز ہے آپ تو یہ کام بلکل صحیح کریں گے اچھے سے کریں گے آپ کو تو کسی قسم کی دو نمبری کا پتہ نہیں ہوگا لیکن یہ جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں اس سے بھائی آپ کو بھاری جرمانہ ہوگا حالانکہ اس میں آپ کو آپ کو دو نمبری نہیں کریں گے لیکن آپ کو ملومات نہیں ہوگی اس چیز کی میں آپ کو بھائی ایک بات پہلے بتا دوں جو میں نے خود سے ایک بھائی سے سنی تھی وہ کیا تھی بھائی ہاج کے دنوں میں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے لاکھوں کی دداد میں قربانی یہ کی جاتی ہیں اس دفعہ دس ہزار کے قریب حاجی تھے تو دس بیس ہزاری قربانی کی گئی لیکن عام آپ کو پتا ہے ہر سال الحمدللہ حج کے دنوں میں حج کے سیزن میں بھائی لاکھوں کی دداد میں قربانی یہ کی جاتی ہے مکہ المکرمہ میں تو وہ بھائی تھا وہ جدہ میں رہتا تھا بھائی جدہ سے مکہ گیا اس کے کوئی حاجی آئے ہوئے تھے یا وہاں پر محقیم اس کا کوئی دوست تھا اس نے اس کو بلوایا حج کے دو ایک دو دن بعد آپ مکہ میں پھر انٹری شروع ہو جاتی ہے آپ جا سکتے ہیں تو بھائی وہ گیا گیا کسی لیے کہ وہ بولا اس کو کہ اس نے دو چار یہ جتنے وہ افراد تھے قربانی کی ہے تو گوشت تھا گوشت تم لے جو یا تم لوگ کھا لینا اس میں کوئی برائی والی بات بھی نہیں ہے آپ گوشت کھا سکتے ہیں ہم سب کھاتے ہیں جی قربانی کا گوشت لیکن مسئلہ کیا بنا وہ جب گیا مکہ میں اس نے گوشت لیا اس سے وہ ادھر کیس ملتا جو میرے سعودیہ میں مقیم بھائی ہیں ان کو تو پتا ہوگا بندیا کا کیس وہ بلیک والا وہ بڑا ہوتا ہے تھوڑا تو وہ اس میں اس نے گوشت ڈالا وہ جتنا اس نے اس کو دیا بھی آدھے بکرے کا تھا ایک خادہ دو بکروں کا تھا تو وہ کیس اس نے باندھا اور ہائی لکس اس کے پیچھے پاس گاڑی تھی اس نے گاڑی کے پیچھے وہ رکھا گوشت یعنی پیچھے ڈالے میں تو گاڑی چلائی اور جدہ کی طرف اس سے ملا مولا جب آنے لگا اس ٹھیک جدہ کی طرف چل پڑا تو بولا جدہ میں بھائی پہنچ چکا تھا ایک رستے میں چیک پوئنٹ ہے وہاں پر ان لوگوں نے وہ پیچھے کیس دیکھا تو مجھے روکا ہے تو روک کر مجھے پوچھا ہے بھی اس میں کیا ہے تو میں نے ان کو بتایا یہ گوشت ہے قربانی کا میرا دوست تھا اس نے قربانی کی ہے تو میں اسے لے کر جدہ جا رہا ہوں اپنے گھر میں کھائیں گے ہم تو وہ بولا کہ تم کو پتا نہیں ہے یہ ممنوع ہے میں نے بولا بھی ممنوع مجھ کو تو نہیں پتا ہے لیکن یہ صحیح گوشت ہے یہ کونسا کوئی خراب ہے یا کسی اللہ معاف کرے کسی حرام چیز کا ہے تو وہ بولا بھائی کہ ممنوع ہے اس بندے کے مطابق بھائی اس سے اس وقت دس ہزار ریال جرمانہ کیا گیا تھا حالانکہ جرمانوں کی شرع اس کی یو میں نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں میں نہیں بتائی گی ہے کہ ان افراد کو جو پکڑے گئے ہیں ان کو کتنا جرمانہ ہوگا لیکن اس بندے کے بقول اس وقت اس کو دس ہزار ریال جرمانہ ہو گیا تھا اسی چیز کا پھر اس نے بھائی وہ شرطوں سے پولیس والوں سے پوچھ ہی لیا کہ یہ گوشت اگر کہیں لجانا ہو تو کیسے لجا سکتے ہیں تو پھر ان لوگوں نے اسے بتایا تھا اس بندے کے بقول میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی کہ آپ ایک کولر لیں پانی والا کولر نہیں ہوتا ہے اس کے نیچے برف ڈالیں اس کے اوپر گوشت رکھیں اس کے اوپر پھر برف ڈالیں اس کولر کے اوپر اوپر سے ڈھکن بند کریں گاڑی کے پیچھے رکھیں یعنی کہ برف کے اندر گوشت کو رکھیں تو پھر آپ مکہ سے اسے لے جا سکتے ہیں کسی دوسرے شہر میں کھانے کے لیے ظاہری سی بات ہے تو بھائی ان لوگوں کو جو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ مین چیز یہ ہے جو کہ مجھے بھائی ان کا یہ قانون بہت اچھا لگتا ہے وہ کیا کہ مکہ میں یہ لاکھوں کی زداد میں ہزاروں کی زداد میں قربانی ہوتی ہیں ان کا گوشت جو ہوتا ہے یہاں پر وافر ہوتا ہے یہ پھر وہ ظاہری سی بات تو اس کی ترتیب کیا مسئلہ اور ہے وہ ویڈیو اور ہے وہ میں کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بنا کر وہ گوشت جو ہے نا یہ زیادہ تر مکہ والے پھر بھائی بیچ دیتے ہیں سستے داموں میں اور جو دوسرے شہروں میں قریب تنی شہر ہے وہاں کے جو بندے ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں اور ہوتلوں میں پھر جا کر وہ استعمال کرتے ہیں ظاہری سی بات سستے داموں میں لیتے ہیں اور وہاں پر جا کر بیچتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو بھائی یہ ویڈیو جو میں آپ کو ابھی تصاویر بھی دکھا رکھا ہوں ان بھائی تصاویر کے مطابق یہ ہے کہ جدہ مکہ کی جو محافظہ ہے بلدی ہے ان لوگوں نے پانچ گاڑییں پکڑی ہیں جی پانچ گاڑیوں میں تقریباً چو سٹھ کے قریب زبا کیے ہوئے بکرے چھترے وغیرہ تھے چو سٹھ کے قریب بھائی بکرے اور چھترے زبا کیے ہوئے ان گاڑیوں میں پانچ گاڑیوں میں مجود تھے تو ان کو پکڑا ہے جی ان پانچ گاڑیوں کو اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ مکہ سے گوشت لے جا کر قریب ترین جو شہر ہیں وہاں پر بیچتے ہیں اور یہاں یہاں سے مکہ سے خرید کر لے جاتے ہیں وہاں پر ہوتلوں میں استعمال کرتے ہیں حالانکہ یہ گوشت بیچنا بلکل بھائی ممنوع ہے ان کو جرمانہ وغیرہ تو ابھی کیا جائے گا اچھا خاصا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اس بھائی کے مطابق بھائی دس ہزار جرمانہ ہوا تھا مجھے اس ٹائم تو گوشت میرے حساب سے تو قربانی کا گوشت آپ باہر لجائیں نہیں سکتے ہیں اگر آپ نے لجانا بھی ہے تو بھائی پہلے کسی پولیس شورتے والے سے اچھے سے کنفرم کیجئے گا کہ بھائی یہ گوشت جو قربانی کا ہے میں مکہ سے کیا لجا سکتا ہوں اگر لجا سکتا ہوں تو کیسے لجا سکتا ہوں اس کے بعد بھائی مکہ سے کسی اپنے عزیز دوست سے قربانی کا گوشت لیجئے گا اور کسی دوسرے شہر میں لے کر جائیے گا ورنہ آپ کو بھائی بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے سعودی عرم کے مطلق بھائی آپ کو کسی بھی نیوز کے متعلق جاننا ہو